اسلام علیکم میں پہلے بھی چیا سیڈ یا تخمبلنگا پر ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ قبض کے لئے اور وزن کم کرنے کے لئے کتنا مفید ہے آج ہم اس کے کچھ مزید فائدے ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ چیا سیڈ یا تخمبلنگا نہ صرف آپ کے میدے اور آنٹوں کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ اس کے بہت سارے ایسے فائدے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں اس کے یہ فائدے جاننے کے لئے میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کچھ بھی کھا لیں یعنی جنگ فوڈ یا بزاری چیزیں یا کول ڈرنگس بھی پی لیں تو آپ کی صحت پر اس کے غلط اثر نہیں پڑنے والا اگر آپ دو چمچیا سیڈ یا تخمبلنگا استعمال کرتے ہیں تو اور وہ بھی صبح شام لیکن میری اس بات کو اتنا سیریس مت لے لینا کہ صبح شام کول ڈرنگس اور جنگ فوڈ ہی کھانے شروع کر دیں کیونکہ اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ابھی ایک ایک کر کے میں چیہ سیڈ کے ہمارے ڈائجسٹ سسٹم اور ہماری اور آل سیت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ چیہ سیڈ کو زیادہ دیر پانی میں بھگو کر نہیں رکھنا زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹ اس کو پانی یا دودھ میں بھگو کر رکھنا ہے چیہ سیڈ کے فائدے کی سینس یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے جب آپ اس کو دودھ یا پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں ایک چمچ چیہ سیڈ کو جب آپ ایک گلاس دودھ یا پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ پانی کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ پھولنے لگ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ پانی کے اندر ایک تہہ بنا دیتا ہے یہ تہہ اتنی مضبوط اور موٹی ہوتی ہے کہ آپ گلاس کو سائیڈ پہ ٹلٹ بھی کریں تو پانی باہر نہیں نکلتا اس کی یہی خوبی ہمارے میدے اور آنٹ کے اندر ہمیں فائدہ دیتی ہے جب ہم چیہ سیڈ کو پیتے ہیں تو یہ میدے میں جا کر میدے کو بھر دیتا ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں چیہ سیڈ پانی میں پھولتا ہے تو جو چیہ سیڈ ہم بھگو کر کھاتے ہیں تو وہ آلریڈی پھولا ہوا ہوتا ہے اور میدے میں جا کر مزید پھول جاتا ہے جس سے میدہ دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ میں فل ہو گیا ہوں اب مجھے مزید بھوک نہیں ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک ٹائم کا کھانا سکپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو وزن کم کرنے میں ہیلپ کرے گا اور دوسرا پھر اس کے اندر بہت کم مقدار میں شگر ہوتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ڈائٹری فائبر ہوتے ہیں ان ڈائٹری فائبر کی وجہ سے جو شگر اس کے اندر موجود ہوتی ہے یہ فائبر اس کو جذب ہو کر خون میں شامل ہونے سے روکتے ہیں جس سے جو ہماری کھانا کھانے کے بعد شگر بڑھ جاتی ہے چیا سیڈ لینے سے وہ بھی نہیں بڑھے گی یعنی چیا سیڈ شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے چیا سیڈ کے اندر چونکہ شگر اور پروٹین کم مقدار میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میدے میں تضابیت بھی زیادہ نہیں بنتی اور جن لوگوں کو میدے کا السر ہے ان میں چیا سیڈ کے استعمال سے تضابیت کم ہوتی ہے اور السر کو ٹھیک ہونے کا ٹائم مل جاتا ہے تو چیا سیڈ السر کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے صحت کے لیے بہت مفید ہیں جب یہ چیا سیڈ میدے اور چھوٹی آنٹ سے گزرتا ہوا بڑی آنٹ میں پہنچتا ہے تو بڑی آنٹ میں موجود گٹ فلورا یا فرینلی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ چیا سیڈ کے اندر موجود فائبر کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کو پرو بیوٹیکس بھی کہتے ہیں اس فائبر کو استعمال کر کے ہمارے فرینلی بیکٹیریا شارٹ جن فیٹی ایسٹ بناتے ہیں جو کہ بہت فائدہ مند ہے اور ہمیں آنٹوں کے کینسر سے بچاتے ہیں چیا سیڈ جیسا کہ پانی جذب کر لیتا ہے تو جب یہ بڑی آنٹ میں پہنچتا ہے تو بڑی آنٹ اس پانی کو جذب کر لیتی ہے جس سے ہم پانی کی کمی سے بھی بچ جاتے ہیں چیا سیڈ میں فائبر کا کانٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ قبض کشا بھی ہے آپ چیا سیڈ میں لیمن یا ہنی ڈال کر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ